السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دی ورلڈ آف ہسٹری چینل کی طرف سے علی مران کا سب کو سلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دی ہسٹری آف راشدن کلیفٹ کے نام سے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جس کے اندر ہم آپ کو خلفہ راشدین کے زمانے کے تمام واقعات بتائیں گے اس سیریز کا گزشتہ اپیسوڈ جو کہ سیریز کا پہلا اپیسوڈ بھی تھا اس میں ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ گدیر خم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے دن تک کے تمام واقعات بتائے تھے ان میں ایک واقعہ جس کو ہم لوگ تاریخ میں سکیفہ بن سائدہ کہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز پر آج ہم بات کریں گے اس میں کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تدبر کے ساتھ معاملہ فہمی کرتے ہوئے مسلمانوں کو قطب و غارت سے بچایا اور کیسے پورا مدینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت پر راضی ہو گیا ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سیریز کا پہلا اپیسوڈ لازمی دیکھیں کیونکہ یہ اپیسوڈ اس کا سیکوینس ہے جب تک آپ اسے نہیں دیکھیں گے آپ کو ان واقعات کو سمجھنا مشکل ہوگا تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سکیفہ بنی سائدہ میں لگی انسار کی بیٹک میں جا کر بیٹ گئے تھے یہاں انسار اور ان تین اصحاب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ورڈ ٹو ورڈ بیان کی جائے گی تاکہ آپ لوگ اس نازک مسئلے کو سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ مسلمان اس وقت کس فتنے کا شکار ہو سکتے تھے یہ دور نہ تھا کہ انسار اور مہادرین آپس میں قتل و غارت شروع کر دیتے لیکن اس مسئلے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی احتیاط اور نرم گوئی کے ساتھ دین کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کرنی چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں منع کر دیا انہیں منع اس لیے کیا گیا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر غصے کے تیز ہیں اور جذباتیت میں سختلفاز کا اظہار کر سکتے ہیں جبکہ یہ معاملات پیار اور محبت سے ہینڈل کرنے والے ہیں اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے خود تقریر کرتے ہوئے فرمایا انہوں کے لیے اپنے عبائدات کا دین ترک کر دینا نہائیت کٹھن تھا وہ اس کے لیے امادہ و تیار نہ تھے اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں سے مہاجرین اولین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے مظالم کو سبر سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم توڑے یاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو ہولنک عذیتیں دی یاتی تھی لیکن وہ قلتِ تعداد اور کسرتِ دشمن کے باوجود بلکل خوفزدہ نہ ہوئے اور وہ اس سرزمین میں اولین اشخاص ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اس طرح اللہ کے حقیقی بندے بننے کی توفیق ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب اور رشتے دار ہیں اس لیے خلافت کے وہی مستحق ہیں اس کے بارے میں صرف ظالم ہی ان سے جھگڑا کر سکتے ہیں اے گروہ انسار وہ لوگ ہو جن کی فضیلت دینی اور اسلام میں سبقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت تمہاری طرف کی نبی کریم کی اکثر ازواج اور بیشتر صحابہ تمہی میں سے ہیں اور مہاجرین اول کے بعد تمہارا ہی مرتبہ ہے اس لیے ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر نہ تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کیا جائے گا نہ تمہیں شریک کیا بغیر کوئی کام انجام دیا جائے گا ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ امیر ہم میں سے ہوگا اور انسار مدینہ ہمارے وزیر ہوں گے اس بات نے انسار کی طرف سے کی گئی اس بات کا اثر مکمل طور پر زائل کر دیا کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہو اور ایک انسار میں سے اور در حقیقت یہ ممکن بھی نہیں تھا اگر کسی مملکت کے دو سربراں ہوں تو نظام مملکت تباہ و برباد ہو جائے گا اس لیے امیر تو ایک ہی ہو سکتا ہے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اس تجویز سے بہت سے انسار مدینہ نے اتفاق کیا لیکن کچھ افراد نے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اس تجویز کی شدید مخالفت کی ایک انساری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کے انسار اور اسلام کا لشکر ہیں اور تم اے مہاجرین ہم سے کم ہو لیکن ہمارے حق کو گسب کر کے ہمیں سلطنت سے محروم کرنا چاہتے ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا یہ بات سن کر حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا اے لوگو ہم مہاجرین اولین لوگ ہیں جو ایمان لائے حسب و نصب اور عزت و شرف کے لحاظ سے بھی ہم تمام عرب سے بڑھ کر ہیں اور ان تمام باتوں کے علاوہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتے دار ہونے کا بھی فقر حاصل ہے ہم تم سے پہلے ایمان لائے اور قرآن میں ہمارا ذکر تم سے مقدم ہے ہم مہاجرین ہیں اور تم انسار تم دین میں ہمارے بھائی گنیمت میں ہمارے شریک اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے مددگار ہو واقعی تم نے اپنی فضیلت کا جو ذکر کیا ہے اس سے ہمیں انکار نہیں تم واقعی اس کے اہل اور روح زمین پر سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہو لیکن عرب اس بات کو کبھی نہیں مانیں گے کہ سلطنت قریش کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں رہے اس لیے امارت تم ہمارے سپرد کرو اور وزارت خود سنبھال لو ایک انساری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے آپ نے حضرت ابو بگر صدیق کی بات کا جواب دوتے ہوئے فرمایا اے انسار امارت اپنے ہی پاس رکھو کیونکہ یہ لوگ تمہارے تابع ہیں کسی شخص میں یہ جرات نہ ہوگی کہ تمہارے خلاف آواز اٹھا سکے یا تمہاری رائے کے خلاف کوئی کام کر سکے تم اہل عزت اور سروت ہو تم تداد اور تجربے کی بنا پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ہو تم بہادر اور دلیر ہو لوگوں کی نظر تمہاری طرف لگی ہوئی ہے ایسی حالت میں تم ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اپنا معاملہ خراب نہ کرو یہ لوگ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہیں زیادہ سے زیادہ ریایت جو ہم انہیں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک ان میں سے یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا ایک میان میں دو تلوارے جمع نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم عرب تمہیں اپنا امیر بنانے پر ہرگز رضا مند نہ ہوں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے نہیں تھے ہاں اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابوس ہوئے تھے تو انہیں کوئی اتراز نہ ہوگا اگر عربوں کے کسی طبقے نے ہماری امارت اور خلافت سے انکار کیا تو اس کے خلاف ہمارے ہاتھ میں دلائل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی اور امارت کے بارے میں کون ہمارے ساتھ جگڑا کر سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار اور اہلِ اشیرہ ہیں اس معاملے میں ہم سے علجنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جو باطل کا پیروکار گناہوں سے علودہ اور تباہی کے گھڑے میں گرنے کے لئے تیار ہو اس پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ نے ترکی با ترکی جواب دیتے ہوئے فرمایا سار تم حمد سے کام لو اور عمر اور اس کے ساتھیوں کی بات نہ سنو اگر تم نے اس وقت کمزوری دکھائی تو یہ سلطنت میں سے تمہارا حصہ غصب کر لیں گے اگر یہ تمہاری مخالفت کریں تو انہیں جلا وطن کر دو اور سلطنت پر خود قابض ہو جاؤ کیونکہ اللہ کی قسم تم اس کے سب سے زیادہ حق دار ہو تمہاری ہی تلواروں کی بدولت اسلام کو شان و شوقت نصیب ہوئی اور اس لئے اس کی قدر و مندلت کا موجب بھی تم ہی ہو اسلام کو پناہ دینے والے ہو اور اس کے پشت پناہ ہو اور اگر تم چاہو تو اسے اس کی شان و شوقت سے محروم بھی کر سکتے ہو یہ فکریں سن کر حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے شدید غصے میں جواب دیا اگر تم نے اس قسم کی کوشش کی تو اللہ تمہیں خلاک کر ڈالے گا حضرت حباب بن منظر نے جواب دیا اللہ ہمیں نہیں تمہیں خلاک کر ڈالے گا اب یہاں کچھ منافقین نے اس بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے جلتی میں تیل کا کام انجام دیا اور اس اختلاف کو مزید بڑھانا شروع کر دیا کہ تب ہی حضرت ابو عبیدہ جو اب تک خاموش تھے فرماتے ہیں اے انسار تم ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس دین کی نصرت و حمایت کر کے اپنے آپ کو اس کے لئے پیش کیا اب تم ہی سب سے پہلے اس کی تباہی کے درپے ہو رہے ہو حضرت ابو عبیدہ کی یہ بات سن کر قبیلہ عوث کے سردار حضرت بشیر بن سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگرچہ ہمیں مشرقین سے جہاد اور دین میں سبقت اختیار کرنے کے معاملے میں مہاجرین پر فضیلت حاصل ہے لیکن ہم نے یہ سب کچھ محض اپنے رب کی رضا اور اپنے نبی کریم کی اطاعت اور اپنے نفس کی اصلاح کے لئے کیا تھا اس لئے ہمیں زیبا نہیں کہ ہم ان باتوں کی وجہ سے فخر و مباہت کا اظہار کریں اللہ ہی ہمیں اس کی جزا دے گا اور اس کی جزا ہی ہمارے لئے کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم بھی ان کی سب سے زیادہ حق دار ہے اللہ نہ کرے ہم اس بارے میں ان سے جھگڑا کریں اس لئے اے انسار تم اللہ کا تقوی اختیار کرو مہاجرین کی مخالفت نہ کرو اور ان سے جھگڑا مت کرو حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ خزرج اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر ان کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے تو آپ نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجرار رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے فرمایا یہ عمر اور ابو عبیدہ بیٹھے ہیں ان میں سے جس کی چاہے بیعت کر لو اس بات کے پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے ابو وقر اپنا ہاتھ بڑھائیے انہوں نے ہاتھ بڑھائیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فوراں بیعت کر لی اور کہا یا آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہ دیا تھا کہ ابو بکر مسلمانوں کو نماز پڑھائیں اس لیے ابو بکر ہی خلیفت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہم ابو بکر کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں اس کے فوراں بعد حضرت ابو عبیدہ نے بھی یہ فرماتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی ابو بکر مہاجرین میں سب سے بہتر ہیں ابو بکر گار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں ابو بکر نے ہمیں نماز پڑھائی اس لیے ابو بکر سے زیادہ کون شخص اس بات کا اہل ہو سکتا ہے کہ وہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی بیعت کے فوراں بعد حضرت بشیر بن سعد نے جندی سے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی جس پر حضرت حباب بن مندر بول اٹھے اے بشیر بن سعد تم نے اپنی قوم کی ناکھ کٹ ڈالی تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا تم امارات کے بارے میں اپنے چچا ذات بھائی سعد بن عبادہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرو گے اس پر حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے اپنی قوم کو ظلیل نہیں کیا لیکن مجھے یہ بات ناپسند تھی کہ میں مہاجرین سے اس حق کے بارے میں جگڑا کرتا جو کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالی نے انہیں عطا کیا ہے اس پر اس قبولے سے تعلق رکھنے والے حضرت عسید بن خضر رضی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے قبولے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم اگر خضرج ایک بار خلافت پر قابض ہو گئے تو اس کے سبب انہیں تم پر ہمیشہ کی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی تمہیں کبھی بھی اس میں حصے دار نہیں بننے دیں گے اور حضرت عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی بیعت کر لو اس طرح عوص اور خضرج دونوں قبولوں نے حضرت عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی بیعت کر لی اب یہاں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی کا بیعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے متعلق رویہ اور موقف سامنے رکھنا بہت ضروری ہے جب سکیفہ بنی سعیدہ میں یہ بیعتک شروع ہوئی تھی تو اس وقت حضرت سعید بن عبادہ بہت بیمار تھے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے جب لوگ تیزی سے حضرت عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی طرف بیعت کرنے کے لیے آئے تو وہ حضرت سعید بن عبادہ کو روکتے ہوئے آگے بڑے چونکہ وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے اس پر کسی شخص نے کہا تم لوگوں نے سعید بن عبادہ کو مات ڈالا حضرت عمر نے فورا جواب دیا انہیں ہم نے نہیں اللہ نے مات ڈالا اس جواب پر حضرت سعید بن عبادہ اور حضرت عمر کے درمیان کل کلامی شروع ہو گئی جس پر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر کو ٹوک دیا اور فرمایا عمر کیا کرتے ہو نرمیش کام لو یہ موقع سخت کلامی کا نہیں بلکہ نرم گوئی کا ہے حضرت سعید بن عبادہ نے جب دیکھا کہ انصار مدینہ نے بھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی بیعت کر لی ہے تو انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو انہیں اٹھا کر گھر لے جانے کے لیے کہا اور ان کے ساتھی انہیں گھر لے گئے جب ان سے بیعت کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی بیعت کر لیں تو حضرت سعید نے جواب دیا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا جب تک میرے ترکش کا آخری تیر تم پر وار نہ کر دی میری تلوار کے جوہر تم پر ظاہر نہ ہو جائیں اور میں اپنے اہل خاندان ایروکاروں کے ساتھ مل کر تم سے جنگ نہ کر لی اس کے بعد حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے اپنی باقی زندگی خاموشی سے کاٹ دی لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی بیعت نہ کی اس دن کے بعد پھر کبھی انصار مدینہ نے خلافت سے متعلق مطالبہ نہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو انصار مدینہ سے متعلق جو ہدایت دی اور وسیحت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اے مہاجرین انصار سے اچھا سلوک کرنا چونکہ عرب کے اور قبیلوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا لیکن انصار کی تداد میں اضافہ نہ ہوگا میں نے انہی میں پناہ لی تھی اس لیے تم بھی ان پر احسان کرنا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا اس تمام واقعے کے اگلے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبی نے تشریف لائے اور ممبر پر جا کر بیٹھ گئے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے کل کے رویے پر پشمانی کا اظہار کیا جس میں آپ نے لوگوں کو اپنی تلوار کے ذریعے قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کل ایسی باتیں کہیں تھی جو نہ قرآن مجید میں پائی جاتی تھی اور نہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی سنی تھی لیکن میں اپنی محبت رسول کے جوش میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہم میں رہیں گے ہمارے تمام کاموں کی نگرانی بنفس نفیس خود فرماتے رہیں گے لیکن اللہ نے ہمارے لئے وہ کتاب باقی رکھی جسے خود اللہ کے رسول نے ہدایت حاصل کی بس تم اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو تب اس طرح ہدایت پاؤ گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پائی تمہارا خلیفہ اللہ نے اس شخص کو بنایا ہے جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرب ہے یہی ہے وہ جسے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا اس لئے اٹھو اور ان کی بیعت کر لو اس کے بعد بیعت عام کا آغاز ہوا میں اسے بیعت عام اس لئے کہہ رہا ہوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے دن جن لوگوں نے حضرت عبو بکر کی بیعت کی تھی ان میں مہاجرین اور انسار کے قدعور لوگ شامل تھے جبکہ آج تمام لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی تھی تمام لوگ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر گئے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنا پہلا خطبہ خلافت دیا جس میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو اور اگر برا کام کروں تو مجھے ٹوکو صدق امانت ہے اور قذب خیانت تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس کے ذمہ جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لی جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ اس پر ذلت و خواری مسلط کر دیتا ہے اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس پر بلائیں اور عذاب نازل کر دیتا ہے تم میری عطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرو لیکن اگر مجھے کوئی ایسا کام سرزر کرتے ہوئے دیکھو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری عطاعت واجب نہیں اب نماز کے لئے کھڑے ہو جو اللہ تم پر رحم فرمائے تو دوستو یہ تھے وہ تمام واقعات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیتے عام تک کے تھے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس لئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور ہمیں اپنی آرہ سے متعلق کمنٹ شیکشن کے اندر بتائیں دو سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متارہات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام پر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا نگے بان اللہ حافظ